کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے دوسرا میرا پائنٹ اپ ڈیفرنٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام جب لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بہیتے ہیں تو ممران پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے انٹریس میں قانون سازی کریں لیکن میں پارلیمنٹ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو جو میچورٹی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لوگوں میں ہونی چاہیے وہ مجھے کسی آتک نظر نہیں آتی اور آر حدمی اپنی پارٹی کی بات کرتا ہے پاکستان کے بات نہیں کرتا تو بہتر یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے اختلافات کو ختم کریں کیونکہ پارلیمنٹی وہ بہترین فورم ہے جہاں پاکستان کے الیکٹری ریپریزنٹیٹی بیٹھ کر معاملات کا حل نکال سکتے ہیں گالیاں دینے سے برا بھلا کہنے سے ایک دوسرے کو پہ الزامال لگانے سے پاکستان کے مسئلے مسائل آل نہیں ہوں گے لیکن وہ چیز مجھے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فیلال نظر نہیں آتی کہ معاملات کو کیسے بہتر بنایا جائے اس ملک کی بات قسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کا اندر بحیت تو دیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ جو ہمارے جا کے حکمت بناتے ہیں کیا وہ ان کو وہ ازادی حسقل ہے جو ان کو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سسٹم کو خود چلائیں میں تو سمتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اجماعتوں کو حکمت تو ملتی ہے اختیار نہیں ملتا اقتدار نہیں ملتا اقتدار آج بھی کسی اور لوگوں کے پاس ہے اور وہ کہ اللہ لوگ کے دنیا جانتی ہے میرے نزدیک ان لوگوں کا آئینی اعتبار سے کوئی سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کرتے ہیں تو معاملات کو بہتر بنانے کے لیے میرے نزدیک پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے اگر آپ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو کسی قسم کے کوئی کرائشس نہیں ہوں گے لیکن جب ایک ادارات دوسری ادارے کے معاملے میں مداخلت کرے گا تو صورتحال خراب ہوگی اور اس کا سزا پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو ملے گی تو میں یہ سمتا ہوں کہ آلات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بڑی سمجھ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اس کے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایران میں جو دیمOKرسی ہے اران میں اپنی طریقہ کار ہے چین میں اپنی طریقہ کار ہے روس میں اپنی طریقہ کار ہے اور اگر آپ بقتانیہ کو دیکھیں تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور امریکہ میں آپ نے دیکھے آپ کس طرح سے بڑ violin جو پریزشنیر ووٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑتے ہیں فرانس میں لگ ہے وہاں پر جو ہے وہ پرسنتیج کے حساب سے آتی ہے تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہم بجرے صرف فالو کرتے ہیں برطانیہ کی ڈیموکریسی کو کیونکہ ان سے ہم آداد ہوئے تھے ان سے جمہوریت کا تصور ہمارے ہیں آیا تو آپ اس پر جو پیمانہ آپ کا ہے یا پاکستانی لوگوں کو جو پیمانہ ہیں وہ برطانیہ کی جو جو طریقہ انتخاب ہے اس پر ہے اور اس کی نسبت سے اس پیمانے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے عوام تو اس پر آپ دیکھا جائے تو اب جو کچھ بھی صورتحال ہے بہلال اس کو اسپنا تو دموکریٹک نہیں کہا جا ستا ہے اس لئے کہ جو باتیں تبدیلی ہو رہی ہیں وہ ایسا نظر نہیں ہاتا کہ جو جمہوریت ہی کا مکمل طور پر یہاں پر لاغو ہو گئی ہو لیکن بہلال یہ پاکستان کے طریقہ کار رہا ہے جو انیس سو اکتر کے بعد کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو نہیں کہہ ستے کہ وہ شفاف تھے اور بلکہ صحیح ہوئے ہیں تو اسی طرح سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو جتنے میں ماضی کے الیکشن تھے جب نواشر کو ٹو تھرڈ کی مجارٹی ملی یا امران خان کی مجارٹی ملی یا جن لوگوں کو مجارٹی ملی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اسی خاص طریقہ کار سے آئے ہیں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک خاص طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں ٹرانسفر آب پاور نہیں ہو رہی ہے پاور شیرنگ ہو رہی ہے ٹرانسفر آب پاور یہ ہی ہوتی تھی کہ جس کی اکثریت ہے وہ پھر دعویٰ کرتا تھا اور اگر کسی اور پارٹی کو ساتھ ملانا ہے وہ ملاتا تھا اب یہ کہ یہاں کوئی در پردہ کوششیں کی جاتی ہیں اور جو اکثریتی پارٹی ہوتی اس کا راستہ روکا جاتا ہے کیونکہ عوام کو انہیں موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جائے یہ مسئلہ سوری تو سے آج مجھے اگر آپ خود ان کو بھی جو جیتے ہیں انہیں پتا ہے پاکستان کے یہاں سے آپ باہر نکلیں بن کباب والے سے لے کر ٹھیلے والے سے لے کر ٹرائیور سے لے کر رکشہ والے سے لے کر کہے گا کس کو ووٹ دیا کراچی میں چلے جائیں لانڈی میں چلے جائیں کس نے ووٹ کس کو ووٹ دیا سوری تو سے یہ پہلا الیکشن ہے جس میں لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر پولارائزیشن ہوئی اب کوئی سیاسی پارٹیاں اندرسہ گرے بنی ہیں اب دو قوتیں ہیں مقتضا کے ساتھ پارٹیاں یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی